اسلام علیکم ویوورز امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سے ویری ایزی گلیمرس میک اپ لک شیئر کروں گی جس کو آپ صرف 5 منٹس کے اندر بہت آسانی سے خود بھی کر سکتے ہیں اور میک اپ کے لیے زیادہ تار پروڈکٹس میں نے و ب بائی ہیمانی کی یوز کی ہیں اور ریدہ زین کا آئی شیڈو پیلٹ یوز کیا ہے اٹس مائٹر سو میک اپ کے لیے سب سے پہلے میں اپنی سکن کو پریپ کروں گی کشمش روز اینڈ وائٹمینی سیرم کے ساتھ جو میک اپ سے پہلے آپ کی سکن کو سوفٹ اینڈ رنکل فری کر دیتا ہے جس سے میک اپ بیس بھی بہت خوبصورت اور سمود اپلائے ہوتی ہے اور اگر سکن خوبصورت ہو تو میک اپ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا لپس کو میں موسٹرائز کروں گی کشمش کے بیٹ روٹ لپ بام کے ساتھ جو لپس کو انسٹنٹ سوفٹ کر دیتا ہے اور آئی میک اپ کے لئے سب سے پہلے میں آئی بروز کو فیل کروں گی ڈبلیو بی کی آئی برو پیلیٹ کے ساتھ لیکن انس پر میں تھوڑا سا براؤن پاورڈر بھی اپلائے کروں گی اور سپولی کی ہیلپ سے اچھی طرح سے بلینڈ کر دوں گی اور آئی بروز کو کام کر دوں گی اور آئی بروز کے بارڈرز کو میں نیٹ کروں گی ایک فلیٹ پریش لے کر بیوٹی نیکیڈ کی میٹ لانگ لازنگ فاؤنڈیشن کے ساتھ اور شیڈ ہے اس میں میرے پاس سیرو تھری اور بلینڈنگ بریش لے کر یہ تمام فاؤنڈیشن میں پوری آئی لیٹ پر اچھی طرح سپریٹ کر لوں گی اور اپنے جو ڈارک سرکلز ہیں ان کو بھی بھی ہائیڈ میں اسی سے کروں گی لیکن اگر آپ کے ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہیں تو آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوئی بھی اچھا کنسیلر یوز کر سکتے ہیں اچھا اب اس تمام فاؤنڈیشن کو میں سیٹ کروں گی کمپیکٹ پاوڈر کے ساتھ جو میں یوز کروں گی و بی بائی ہیمانی کا اور اس میں کلر ہے میرے پاس وان تھرٹی فائیو لائٹ جو میری سکن کے ساتھ اچھی طرح میچ کرتا ہے اور آئی میک اپ کے لیے میں یوز کروں گی ریدہ زین کی آئی شیڈو پیلٹ اٹس مائی ٹرن اور اس میں سے یہ سب سے پہلے سپیچلس آئی شیڈو لے کر ایک بلینڈنگ بریش کے ساتھ کریس ایریا میں انر کارنر سے آوٹر کارنر تک اپلائے کروں گی اب سیم کلر جو ہے آوٹر وی ایریا پر بھی اچھی طرح اپلائے کر کے کریس ایریا تک اسے اچھی طرح بلینڈ کر دوں گے اور سیکنڈ نمبر پر میں گارڈیس کلر یوز کروں گی اسپیشلی آوٹر وی پر اسے اپلائے کرتے ہوئے کریس لائن کے میڈل تک اسے اچھی طرح بلینڈ کروں گی آپ جب بھی جلدی میں میک اپ کر رہے ہو تو یہ طریقہ بہت ایزی رہتا ہے کہ پہلے ٹرانزیشن شیڈ کریس لائن اور لیڈ پر اپلائے کر کے پھر تھوڑا سا جو دورکر شیڈ ہے آپ آوٹر وی پر اپلائے کرتے ہوئے اسے اچھی طرح بلینڈ کر دیں تو آئیس جو ہیں وہ کافی بڑی اور پیاری لگتی ہیں اور یہ اینجلیک شیڈ ایک فلیٹ برش کے ساتھ لے کر میں انر کارنر پر آئیس کے اپلائے کروں گی آپ چاہیں تو فنگر کی ہیلپ سے بھی یہ شیڈ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اس کو ایک برش کے ساتھ پھر میں اچھی طرح جو اس کے ایجز ہیں ان کو سوفٹ کر لوں گی بلینڈ کر لوں گی اور پھر میں یہ لیکوڈ مٹیلیک آئی شیڈو جو ہے اس کو یوز کروں گی جو کہ میں نے پہلے اینجلیک آئی شیڈ یوز کیا ہے بلکل یہ لائٹ کلر بلکل اس سے سیمیلر ہے یہ آئی شیڈ آپ کو لوکل مارکیٹ سے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور بہت کم پرائیس میں ملتے ہیں اس کو بہت کم لگا کر میں ایک برش کے ساتھ اچھی طرح سے پوری آئی کیو پر ایمنی بلینڈ کروں گی اور اگر آپ کو زیادہ شائن یا گلٹر چاہیے تو آپ چاہیں تو اسے اور پیس اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر ایک بلینڈنگ برش کے ساتھ جتنے اس کے ایجز ہیں ان کو میں سوفٹ کر لوں گی اب آئیس کے جو انر کارنر اور میری براؤ بون ہے اس کو سیم اینجلیک آئی شیڈ کے ساتھ میں ہائی لائٹ کر لوں گی اور سپیچ لیسٹ شیڈ اور گارڈس کلر جو میں نے آئیس کے اوپر اپلائے کیا تھے سیم دونوں کلر ایک سمال برش کے ساتھ لے کر لوہر لیسٹ کے ساتھ ساتھ اپلائے کر کے سے بلینڈ کر دوں گے اور آئی لائنر میں یوز کروں گی فاکولر کا سپر فائن لیکوڈ آئی لائنر جسے بہت ہی نارمل میں جو ہے وہ لائن کریٹ کروں گی نہ بہت زیادہ تین ہو نہ ہی تھک ہو اور نہ ہی میں آج کوئی بھی ونگ کریٹ کروں گی اس کے ساتھ اور واتر لائن میں میں نے یوز کی ہے اپی کے واتر پروف جمبو آئی پینسل جو کہ بہت ہی امیزنگ آئی پینسل ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو مل جاتی ہے لنک میں نے ڈسکریپشن باکس میں مینچن کر دیا ہے آپ چاہیں تو وہاں سے اسے بائک کر سکتے ہیں اس کے بعد اپر لائشز کو کرل کر کے ان پر میں نے مسکارا اپلائے کیا ہے اوہ سو فلاولیس مسکارا بائی و سیم بادامی جو کہ بہت ہی بیسٹ مسکارا ہے یہ مسکارا نہ تو آپ کی لائشز کو کلمپی کرتا ہے اور بلکل سیپلیٹ لگتا ہے اور بہت ہی لانگ کر دیتا ہے آپ کی لائشز کو فیک لائشز اپلائے کرنے کے بعد میں لور لائشز پر مسکارا اپلائے کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماری آئیس کا میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آتے ہیں فیس کی طرف اور اگر آپ کے پورز وغیرہ اوپن ہیں اور فائن لائنز بھی بہت زیادہ ہیں تو انہیں فیل کرنے کے لیے پرائیمر ضرور اپلائے کر لیا کریں جس کے لیے میں یوز کروں گی بیوٹی نیکیڈ کا ہی فوٹو فینش پرائیمر اس کو اچھی طرح چیف سو نوز پر اپلائے کرنے کے بعد میں فاؤنڈیشن اپلائے کروں گی اور وہ میں نے یوز کی ہے سیم جب میں نے آئیس کے اوپر یوز کی تھی بیوٹی نیکیڈ کی فاؤنڈیشن جو کہ بہت ہی بیسٹ کوریج دیتی ہے اور یہ یوز بھی بہت کم ہوتی ہے تھوڑی سی لے کر پہلے فنگر کے ساتھ اپلائے کر لوں گی اور پھر فاؤنڈیشن برش کے ساتھ اسے پورے فیس پر سپریڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ وہ سکن کے ساتھ اچھی طرح ایبزورپ ہو جائے سکن میں اور اس کے بعد ایک ڈرائی بیوٹی بلینڈر لے کر اسے ڈیمپ کرتے ہوئے اچھی طرح سکن میں جو ہے بلینڈ کر دوں گی اور سیٹ کر لوں گی اس کو میں و بی کمپیکٹ پاوڈر کے ساتھ جو کہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ کی فاؤنڈیشن کو سیٹ کرتا ہے اور بلکل بھی اسے ڈرائی یا کیکی نہیں کرتا اس کو اپلائے کرنے کے بعد فیس کو میں کنٹور کروں گی مس روز کے کنٹورنگ پیلٹ کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوئی بھی اپنی پساند کا برانزر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت کم جو ہے میں کنٹورنگ کروں گی چیکس فور ہیڈ اور نوز کو اچھی طرح کنٹور کر لینے کے بعد میں فیس پر بلوشن اپلائے کر لوں گی جو کہ میں نے یوز کیا ہے وسیم بادامی کا ہی بلوشن بائی ہیمانی جس میں شیئٹ ہے میرے پاس 156 سوفٹ پنگ جو کہ میرا فیوریٹ شیئٹ ہے میں آرہی آپ کو بتا چکی ہوں اور بلکل چیکس کو میں تھوڑا سا پنگ کرنے کے بعد نوز اور چین کو بھی تھوڑا سا ٹچ کروں گی تاکہ ایک فیس کے اوپر خوبصورت جو ہے فریش گلو آجائے اور ہائی لائٹر میں یوز کروں گی یہاں پر وسیم بادامی ہائی لائٹر 151 جس میں شیئٹ ہے میرے پاس گولڈن سینڈ اور اس کے ساتھ ہی فور ہیڈ چیکس اور چین کو اچھی طرح ہائی لائٹ کرنے کے بعد میں نوز کو اور کیوپڈ بوکو بھی سیم اسی ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لوں گی اور لپسٹک کے لیے میں سب سے پہلے یوز کروں گی ایک نیوڈ لپ پینسل میں نے یوز کی ہے ہلکا ساپنے لپس کو شیپ دینے کے بعد میں لپسٹک چوز کروں گی دیانہ آف لندن کی ڈیلی سمیچ جس میں شیئٹ ہے میرے پاس ایم ٹونٹی فور سینیمن اور بہت ہی سوفٹ اور ویلوٹ کی ٹیکسٹر ہے اور لپس کو بہت سوفٹ رکھتی ہے اسپیشلی وینٹر سیزن کے لیے پیسٹ لپ کلر ہے اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی ہلپ پور رہی ہوگی اور میک اپ بھی اچھا لگا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آن لائن لنکس تمام پورڈکس کے میں نے ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے منشن کر دیئے ہیں چاہیں تو وہاں سے پرائزز بھی آپ ان کی چیک کر سکتے ہیں اور کوئی اور میک اپ کی میرے سے فرمائش کرنا چاہیں تو کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کوئی آئیڈیاز بھی آپ کے ذہن میں ہو تو انہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور میں ملوں گے آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ